لیکن پاکستان یہ سوچ کے یا ہم اپنے آپ کو کہ جی ہم کمزور ہیں ہم اپنا کیس لڑنے سے کیوں گھبر آ رہے ہیں اور کیا کر لیا ان لوگوں نے اور کیا کر پائیں گے یہ لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس ڈیسیجن کے پیچھے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے خلاف نہیں جا سکتے اور ہماری ہماری وجہ سے کشمیر کی سیچویشن کیوں کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے اور وہ چلاتے رہ گئے ساری دنیا کو کہ یہ کیا ہو گیا تین سو ستر پینتے سے ہٹنے کے بعد سب صاف ہو گیا گلانی کی چون تک نہیں نکلی اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم کے اوپر یہ کشمیر کا ایجوی ختم ہو جانا ہے اس تقریر کے بعد مجھے یہ بتائیں کیا مقبوضہ کشمیر کی حیثیت میں کوئی رتی برابر بھی فرق آیا ہے اگر بھابیس میں کبھی جمہو کاسمیر راج میں رائے سماری بھی ہوئی تو ادھیکانستو لوگ مثلا پورا لدھاک کے نیوازی پورا جمہو کاسمیر کے نیوازی اور کاسمیر کے چار جیلوں کو چھوڑ کر باقی سارے کاسمیری بھارت کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں بھارت سرو سے ہی جمہو کاسمیر جس میں پاک اککپائیڈ کاسمیر اور گلگت بلشتان سامیل ہیں اپنا اٹوٹ انگ مانتا ہے گیات ہے کہ پاک اککپائیڈ کاسمیر اور گلگت بلشتان جمہو کاسمیر کا ہی حصہ ہے ابھی پاکستان کے یہ علاقے عوید کبجے میں ہیں ان سارے علاقوں کا بلے دستاویج میں پسٹ روپ سے اُلےک بھی ہے پاکستان کی سینہ اور وہاں کے راجنیتک نترت کو چاہیے کہ اپنی دیش کی بگرتی قانون اور بیوستہ جردر آرثی کی ستیتی بنیادی صفدہوں کا آبھاؤ اس کے بارے میں چنتہ کرے نوکی کاسمیر کے بارے میں ابھی اس پرکار کی چنتہ کرنے والوں میں سیکھ عبداللہ اینڈ سنس اور محبوبہ مفتی کا بھی نام سامیل ہو گیا ہے اور کیا کر لیا ان لوگوں نے اور کیا کر پائیں گے یہ لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس ڈیسیجن کے پیچھے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے خلاف نہیں جا سکتے آپ کتنا بھی دم لگا لیا نریندر موڈی نے بولا پریشر کو کر پھٹا ہے تو پھٹے پھٹا ہے پھٹے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو دیکھتے ہیں کہاں کھون بہاتے ہو ہم بھی تو دیکھیں جو ان دونوں خاندانوں نے اور حریت نے جو پسٹول سر پہ رکھ رکھی تھی نئی دلی کے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بیسکلی موڈی سرکار نے کیا بولا انہوں نے یہ بولا کہ دیکھو پسٹول تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تمہیں ٹرگر دوانا ہے دباؤ لیکن ہم اپنا سارے ہاں سے نہیں ہٹائیں گے تمہیں سر پہ گولی مارنی ہے تو مار کے دیکھو ذرا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کچھ نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا آتنگوادی مارے جا رہے ہیں حضبال مجاہدین لگ بھگ صاف ہو گئی ہے لشکرِ طیبہ کو روز جوتے پڑتے ہیں روز ان کی لاشیں نکلتی ہیں پھر یہ بات ہوئی ہے تین سو ستر سے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تین سو ستر ہٹنے سے بولا تھا کہ دہشتگردی ختم ہو جائے گی آتنگواد ختم ہو جائے گا ہوتے ہوتے جاتا ہے تم لوگوں نے تیس سال لگا دیئے اس ببول کے پیڑ کو بونے میں اب اس کو کٹنے میں وقت تو لگے گا کہ ایسا ہے کہ آپ نے تین سو ستر ہٹا دی اور اچانک تو دوائی سے انسان ٹھیک نہیں ہوتا ایلوپیتک میڈیسن دیتے ہیں وہ بھی تین پانچ سات دن کا کورس دیتا ہے ڈاکٹر تب جا کے ٹھیک ہوتی ہے کینسر ہو گیا کیمو تھرپی میں مہنو در مہنو لگ جاتے ہیں ہر کیور میں ہر علاج میں وقت لگتا ہے علاج ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا ٹھیک تین سو ستر پینتے سے ہٹنے کے بعد سب صاف ہو گیا گلانی کی چون تک نہیں نکلی یہ کہاں پہ ہیں یہ یہ میروائز کہاں پہ آج کل ایک سال سے کیا گلہ خراب ہو گیا میروائز کا بڑے بڑے خدبے پڑتا تھا صاحب یہ مسجد میں جا کے کہ یہ کر دو وہ کہاں ہیں سب غائب ہو گئے کہاں ہیں یہ لوگ تو یہ فائدہ ہوا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تین سو ستر انکانسٹویشنل کوئی انکانسٹویشنل یہ ہنڈرڈ پرسنٹویشنل ہے اچھا ہوا ہٹا ایک کمزور ملک اور دنیا کو ظاہر ہے جگہ ہی سکتا ہے بار بار قراردادیں پیش کر کے اور جو بھی انٹرنیشنل فورم مل جائے وہاں پرائم منسٹر صاحب کشمیر کے حق میں ایک تقریر ضرور کرتے ہیں دیکھیں تری سیونٹی کے بعد عمران گاندھا پاور میں آئے تھوڑا اس سے تھوڑی دل پہلے اور وہ چلاتے رہ گئے ساری دنیا کو یہ کیا ہو گیا دیکھئے انہوں نے انیکس کر لیا یہ وہی بات ہے جیسے کریمیا کو انیکس کر لیا تھا نا رہیہ نے ساری دنیا نے شہر ڈالا ہوا کچھ نہیں تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نسور ہے نسور کا مطلب جو یہ ایک بہت بڑا کینسرس تھا یہ ختم کر دیا گیا اور ناو پیپل انجوائے انڈا کمیگ یارس کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے بے شک بھارت ایک بہت بڑی اقتصادی منڈی ہے جس میں دنیا تو جائے گی جائے گی ہماری مسلم امہ بھی جاکس ہو گئی اس کے اندر اور گم ہو گئی ہے کہ نہیں جی ہمیں تو اپنا مال بیچنا ہے ریفائنریہ لگانی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن پاکستان یہ سوچ کے یا ہم اپنے آپ کو کہ جی ہم کمزور ہیں ہم ان سے ڈالر شولر بھی لے رہے ہیں اپنا کیس لڑنے سے کیوں گبر آ رہے ہیں نہیں گبرانا چاہیے کہ باہر سے جو کشمیریوں کو مدد ملنی تھی باہر سے جو اخلاقی اور سفارتی مدد ملنی تھی اس میں ہم کتنے ناکام ہو چکے ہیں کہ معمولی سی مدد کوئی ایک اچھی قرارداد مسلمان ممالکوں کو بلکوں کا اتحاد جو ہمیشہ کشمیریوں کی مدد کرتا تھا ان کی ایک خالی سوکیوئی قرارداد ہم وہ بھی نہیں لاسکتا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم کشمیریوں کی لئے کیا کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے کشمیر کی سیچوئیشن کیوں کمپلیکیٹڈ ہو رہی یمران خان نیوازی کو بیشیس روپ سے دوسری مان رہے ہیں کیونکہ بھارت دوارہ جمو کاسمیر کا سمیدھان کے انوچھے 370 اور 35 کو نرستی کرن کر کے بیشیس راج کا درجہ سمابت کرنے کا کام یمران خان نیوازی کے شاسن کال میں ہوا پاکستان کے سب ہی شاسک اور سینک نیتر ہمیشہ سے یہاں پرندیس کی جنتہ کو یا جھوٹا خواب دکھاتے آیا ہے کہ پاکستان ایک دن جمو کاسمیر کو حاصل کر کے ہی رہے گا لیکن حقیقت اس کے بپریت ہے لیکن امران خان سرکار نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ میں جمو کاسمیر کا راج دودھ بنوں گا اور اس کا مقدمہ انیوازی نیشن تک لڑوں گا پر ہوا کیا دراصل امران خان سرکار چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ 20 سوڑا نید میں پاکستان کی پوچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے پاکستان کے علاوے بھارت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں محبوبہ مفتی سیکھ عبداللہ پھاروک عبداللہ آدھی سامیل ہیں ان لوگوں کو بھی سمیدھان کنچھے 370 اور 35 ایک اے ہٹنے کا درد ستا رہا ہے جبکہ ایسا درد پہلے کیول ہوریت کانفرنس کے لوگوں کو ہی ہوتا رہا ہے اب لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ محبوبہ مفتی سیکھ عبداللہ پھاروک عبداللہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی پارٹی سے مل کر جمع کاسمیر میں یا کندر میں ساسن میں رہے ہیں ستا کا سکھ بھوگے ہیں اب ستا کے سکھ سے بنچیت ہیں تو اس پرکار کا درد ہونا لاجمی ہے لیکن ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بھارت کے پردان منتی نرل موندی نے ایک بار جو پھینسلہ لے لیا اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بجائے کاسمیر پر اپنی ارچہ نسٹ کرنے کے اگر اپنی دیش کی حالت کو سودھارنے میں پاکستان کی نیتا پاکستان کا سینک نیتر تو دھان دے تو جیادہ اچھا ہوگا اور یہاں علاقے کے لیے بھی اچھا ہوگا آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے